آج اگر سٹارٹ میں لیں ہمین فیزیالوجی اور ہمین فیزیالوجی صرف 37 مصر پوچھے جائے اگر ابھی آپ کو رنٹ کرو پھر ملیں گے 37 مصر پھر مارس کنے کے 185 اور جن میں سے آج جو آپ سٹارٹ میں لیں ہمین فیزیالوجی میں سے دائیجسٹر سسٹر دائیجسٹر سسٹر سر 4 پرسن پوچھے جائیں گے 20 مارکس اور اس پر واضح صرف 2 یا 3 لیکچر سوڑ ہمین دائیجسٹر سسٹر سب سے پہلے جو چی سب سے پہلے اس کی اناتومی سے ہم دیکھ لیں کیونکہ ایک مصر کس سے آتا ہے اناتومی سے تو اناتومی میں ہم سٹرکچر دائیجسٹر سسٹر کا اور دیفرنٹ پارٹس کو ہم دیکھ لیں اس کا مصر جو کیا جائیں گے سی followed جو ڌاتر destruction ٹھیک پہلے موسیقی 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 اور یہاں سے اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پورشن ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں لیرنکس کہتے ہیں اس کو بائیس پورکس کیا لیرنکس کا جا اس کے بعد یہ جو ہے یہ کیا چیزیں پریک کیا ہیں چیزیں پریکیا کے اوپر لیرنکس ہیں لیرنکس کا جو ماؤپ ہے ایپگلاتس کے اوپر کیا ہے اور ایپگلاتس جو ٹانگ کے مسلز ہیں وہی بیٹ سائنٹ سے جا کے اس کے ساتھ ڈیٹ ہے یہ مسلز ہیں اور یہ ایپگلاتس ہے یہ جو ایپگلاتس کاٹیلیج کا بنا ہوئے کیا ہے یہ کاٹیلیج کا اور یہ لیئرنگس کی کیا ہے کارٹیلیجینیا سٹرکچر اچھا اس کے بعد اگر ہم دائیجسٹوی سسٹم کی طرف آئیں تو ایسو فیڈل سپنٹ کرے اس کے بعد ایسو فیڈلس ہے ایسو فیڈلس کے بعد اچھا دائیجسٹوی سسٹم کا کون سا پارٹ ایسا ہے جو دائیفرام کو کراس کرتا ہے دائیفرام کو کون سا پارٹ کراس کرتا ہے دائیفرام کو ایسو فیڈلس کرتا ہے اور اس کے بعد نیچے کیا ہے کارڈییک سفنٹل کس کا کارڈییک سفنٹل سٹمک کا ماؤت کلاتا ہے اس کے بعد یہ سٹمک اور سٹمک کا یہ والا کیا کلاتا ہے پائیلورک سفنٹل پائیلورک پائیلورک سفنٹل اچھا اس کے بعد یہ سمال انٹسٹائن سٹارٹ ہو رہی ہے سمال انٹسٹائن کا یہ فرسٹ پارٹ ہے جو بلکہ چھوٹا سا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں دوڈینم دوڈینم اس کے بعد سمال انٹسٹائن کا دوسرا پارٹ ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں جے جونم جے جونم اور اس کے بعد تھرڈ پارٹ ہے تھرڈ پارٹ کونسا ہے ایلیم تھرڈ پارٹ ایلیم کلا ہے یا سمال انٹسٹائن کمپلیٹ ہو سمال انٹسٹائن کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں ٹری پارٹ ٹھوڈینم جے جونم اور ایلیم ایسا جی اس کے بعد سمال انٹسٹائن لارڈ انٹسٹائن میں جہاں سے اوپن ہوتی ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں اس سفنٹر کو کیا کہتے ہیں ۔ اس کے بعد سیقن میں بلاینٹ اینڈڈ سیک جس کو کہیں گے سیکم سیکم کے ساتھ اس کا چاہتہ ہے؟ اپینڈیکس اور اس کے بعد no large in this time کا second part جسکا ہم کہیں گے Ascending Colon یہ کیا ہے؟ Ascending Colon یہ Ascending Colon ہے اور اس کے بعد یہ Transverse Colon ہے Transverse colon اور پھر یہ کیا ہے؟ Descending Colon اور پھر اس کے بعد کیا ہے جی ریکٹم اور ریکٹم کے بعد اینا سے ابھی آپ سے میں نے ایک پسن پوچھنا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ بتائیں کہ لیندھ کے لحاظ سے سمال انٹرسٹائن لارجر یا لارج انٹرسٹائن سمال انٹرسٹائن سمال انٹرسٹائن کی لیندھ تقریباً سکس میٹر ہے جبکہ لارج انٹرسٹائن کی 1.5 میٹر لارج انٹرسٹائن کے حاصل میں کیا چیز زیادہ ہوتی ہے جائے میٹر اس لئے اس کو لارج انٹرسٹائن کے پر ایسے اس کے بعد ایک اور پسن کا انصب ہے کہ یہ جو ڈائجسٹر سسٹم کے آپ نے ڈیفرنٹ پارٹ پڑے what are the 3 ڈیفرنٹ پارٹ where ڈائجسٹر ایکچولی ٹیک پلیس اور کے ایوٹی ایک پارٹ دوسرا سلامک اور تیسرا ہمار انٹرسٹائن تین پارٹ ایسے ہیں کہ جن میں کیا ہوتی ہے ڈائجسٹر ہوتی ہے اچھا ہم دیکھیں گے ڈیفرنٹ فوڈ کمپوڈنٹ ڈائجسٹر سسٹم کے ادر کس کس لگا ڈائجسٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اورل کیونٹی سے اورل کیونٹی میں ڈائجسٹر کیسے ہوتی ہے یا اورل کیونٹی کا ڈائجسٹر سسٹم میں رول کیا ہے اورل کی ایمٹی کے کتنے فنکشن ہیں جی کتنے فنکشن مجھو فور فورسٹ کیا ہے سلیکشن آف فور سلیکشن آف سلیکشن آف فور سیٹل فنکشن کیا ہے گرینڈنگ آف مستقشن اور تھڈ کیا ہے لوگری کیشن اور ڈائجسٹر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا کہاں اورل کیونٹی کا سلیکشن آف فورد ہے سلیکشن آف فورد یا اورل کیونٹی کا فنکشن پڑھتے سے پہلے ہم یہ پہلے کوئی فورد کمپونٹ لے لیتے ہیں جو اس ڈائجسٹر سسٹم میں ڈائجسٹ ہوتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے جس کا ہم نے ڈائجسٹر سسٹم بنایا اس نے رائس لیے رائس کے ساتھ ملک بھی ہے اور ملک کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں اس نے ڈال لے لی ٹھیک ہے اور یا پھر میٹ لے لیا اس کے بعد اس نے اور کیا چیز دے لی جی سکروز ڈال لی اوپر اب ویشٹیبلز بھی لے لی ایک ٹائم میں جو کمپونٹ اس پہ یاسے اٹھایا تو اس میں کیا چیز ہے اس میں ڈال بھی ہے رائس بھی ہے ملک ہے میٹ ہے سکروز ہے ویشٹیبلز بہت ساری چیزیں آپ بریڈ بھی لکھ سکتے ہیں بریڈ بھی ہے اب آپ کے سمجھتے ہیں کہ رائس میں کیا چیز ہوگی کاربو ایڈیٹ ہوں سے مولے بھی نا سٹارچ ہے بریڈ میں کیا ہوگی سٹارچ ہوگی میٹ میں کیا ہے پروٹین ہے دال میں کیا ہے پروٹین ہے ملک میں کیا ہے لیکٹوز شوکر ہے اور بہت ساری چیزیں سکروز یہ بھی کاربو ایڈیٹ ہے ویشٹیبلز ٹھیک ہے اور میٹ میں ہی ہم کہتے ہیں فیڈس ہیں کیا ہے فیڈس اور فیڈس میں کیا ہے گلیسٹرولر فیڈیٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس نے اپنے موں میں ڈال دی ہے اور ڈیفرنٹ فوڈ کمپولنٹ جو اس کے اندر ہیں وہ کس کس جگہ ڈائیجسٹ ہوں گے اسی طرح ویجٹیبلز میں سیلولورز کے فائیبرز بھی ہیں اور ویجٹیبلز میں وائٹامینز بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں میں منرلز بھی ہیں کیا چیزیں مدرز بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کہاں کا ڈائیجسٹ ہوں گی کہاں سے افضار ہوں گی اورل کیمٹی میں سب سے پہلا فنکشنس کا سلیکشن آف فوڈ ہے تو سلیکشن آف فوڈ کیسے فوڈ سلیکٹ کی جاتی ہے اورل کیمٹی میں آپ پتہ ہیں اورل کیمٹی میں فوڈ کمپولنٹ انٹر نہیں ہوا ہوتے پہلے ہی ہم سمیل کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں جو اس نے لکھا ہونے اورل کیمٹی ایڈیڈ ویٹ سنس آف سمیل تو ایکشلی اندر تو سنس آف سمیل ہمارے نہیں ہیں لیکن باہر سے ہی کیا ہو سکتا ہے اس کو سمیل کر سکتے ہیں اس کے باہر ٹیسٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹ ٹنگ کے اوپر ٹیسٹ برڈ سے جس کی وجہ سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور فیل کر سکتے ہیں پیچ ریسٹر ہے نا اورل کیمٹی کے اندر تو فیل کیا جا سکتا ہے تو اگر اس کی سمنٹ ٹیسٹ نہیں ہے فوڈ کی یا اس میں کوئی ڈسٹ یا ڈرٹ پارٹیکلز ہیں تو پھر اس کا اگر ٹیسٹ بہت اچھا نہیں ہے تو فورل کیمٹی کیا کر دے گی ریجیکٹ کر دے گی اب دوسرا پوائنٹ ہے گرائننگ یا ماسٹی کیشن تو ٹیسٹ کی کوئلسی ڈائپ ایسی ہے جو گرائننگ یا ماسٹی کیشن میں انبار بھی مولر ٹیسٹ مولر ٹیسٹ ٹھیک ہے آممی ب pork سے چاہی ہے آمی ب pork سے کیا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہی کہ گرائننگ یا ماسٹیکیشن کیوں امپارٹنٹ ہے گرائننگ یا ماسٹیکیشن کیوں امپارٹنٹ ہے دو پوائنٹ ہیں جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں گرائننگ بہت این اگر آپ دیکھیں یہ فوڈ کا ایک کمپننٹ ہے فوڈ پارٹیکل ہے لارچ فوڈ پارٹیکل تو ایسو فیگس لارچ فوڈ پارٹیکل کو علاو نہیں کرتا کہ اس سے ایزل ہی پاس ہو سکتا ہے کیونکہ نارو نہیں آپ کو بتا ہے ایسو فیگس کیا رہتا ہے پولیپس رہتا ہے یہ ٹریکیہ کی طرح کا پائٹ نہیں یہ جو ہرگا کھولا رہے گا یہ نارو نہیں کیا رہتا ہے پولیپس رہتا ہے اچھے جی اس کے علاوہ بھی جب یہ اپن بھی ہوتا ہے تو پھر بھی لارچ فوڈ پارٹیکل اس سے پاس نہیں ہو سکتے تو لارچ فوڈ پارٹیکل کو سمال سمالے فوڈ پارٹیکل میں کرورٹ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ایسو فیگس سے ایزل ہی گزر سکے اور دوسرے نمبر پہ یہ جو آپ فوڈ پارٹیکل کو سمال کرتے جائیں گے تو سرفیس ایریا بڑھتا جائے گا کیونکہ آگے انزائمز نے ایکشن کرنا ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے پاسٹیکیشن کی جاتی ہے تو پھر جی لبریکیشن اور ڈائیجسٹن اب ہم یہ پڑھیں گے کہ لبریکیشن کیسے ہوتی ہے اب لبریکیشن ہوتی کس دی ہے تاکہ سافٹ بنایا جائے فوڈ پارٹیکل سے اور ڈائیجسٹن اورل کیونٹی کے اندر کون سی ایسی چیز ہے کون سی ایسے انزائم ہے جو اورل کیونٹی کیاتا ہے ڈائیجسٹن میں ہیلپ کرتے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے فوڈ کمپنیٹ اورل کیونٹی میں ڈائیجسٹ ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ جو ڈائیجسٹن میں رول پلے کیا جاتا ہے اور لبریکیشن میں جو رول پلے کیا جاتا ہے کون پلے کرتا ہے سلائیبہ اب سلائیبہ ایک کو جو سے ڈیفرنٹ سیگریشن سے مل کر بنی ہوئی ایک چیز ہے سلائیبہ ایک ڈیفرنٹ کمپننٹ کون 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 سی ہے جی مارٹر ہے میوکرس اس کے علاوہ کیا ہے جی سوڈیو بائی کاربونیٹ سوڈیو بائی کاربونیٹ سوڈیو بائی کاربونیٹ ہے ادھر سالٹ اور تیسے دور پہ کیا ہے کاربو ہائیڈریٹ ڈیجسٹنگ اینزائن کون سا میلی ایز میلی ایز اور ٹائلن ٹائلن اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو دیفرنٹ کمپننٹ کے سلائیوہ کے یہ کہاں سے سیکریٹ ہوتے ہیں جنرلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلائیوہ کہاں سے سیکریٹ ہوتے ہیں لیکن سپیسیفکل ہی ہم کہیں گے تو اس کے دیفرنٹ کمپننٹ کہاں سے سیکریٹ ہوتے ہیں تو ہم پتہ ہے کہ سلائیوہ گلینڈ ہوتے ہیں ایکسو ہوتے ہیں یا اینڈو ہوتے ہیں ایکسوکرائن ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ ایکسوکرائن بلینڈ ہوتے ہیں ایکسو اور اینڈوکرائن بلینڈ ہوتے ہیں آپ نے ایک کپیر لیکچہ دور گیا کہ جسے پوری بارڈی کے ادر ہم سارے ایکسوکرائن بلینڈ اور اینڈوکرائن بلینڈ پر لان کرتے ہیں جسے ہم کہیں گے سب لنگول سب لنگول اور ایک پیر یہاں پہ اسے کیا کہیں گے سب مینڈی بولر سب مینڈی بولر کے علاوہ اس کو ہم سب میکزیلری بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک پیر ادھر ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں پیروٹیڈ اچھا یہ جو سب لنگول ہے ان کی پوزیشن بینیت تا کم اور یہ جو سب مینڈی بولر ہے بہائنڈ تا جاز اور یہ جو پیروٹیڈ ہے ان کو کیا کہیں گے ان کے ان فرنٹ آف ایئر یہ جو ایئر ان کے آگے توڑا سا آگے کرتے ہیں یہاں پہ ڈرپ کے ذریعے نیچے سیکریشن کرتے ہیں سلائیوہ اب یہ جو تینوں کے لینڈے وہ مل کے جو سیکریشنز ہیں وہ سلائیوہ کلاتی ہیں ان کی سیکریشن ان میں سے ہم نے سپیسیفیکلی یہ دیکھنا ہے کہ ان کی پیر میں سے کون سا پیر ایسا ہے کہ جس کی سلائیوہ میں امائنیز انزائم نہیں ہوتا کال بتائے گا جس میں صرف کیا چیز ہوتی ہے موکرس ہے جو سب نیپل گلینڈ ایسے ہیں جن کی سیکریشن صرف کیا ہوتی ہے جو صرف موکرس ہے اسی طرح ایک اور گلینڈ بھی ہے جن کی سیکریشن صرف موکرس ہوتی ہے ان 3 گلینڈز کے علاوہ ہماری اورل کیوٹی کے اندر ان کو بکل گلینڈز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بچوں بکل گلینڈز کہتے ہیں دیکھا ہوئے اس کے علاوہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ہماری اورل کیوٹی ہے اس میں جو ٹنگ ہے کیا یہ سیکریشن کرتی ہے یہ بھی کچھ فلیوڈ سیکریشن کرتی ہے یہ کون سا فلیوڈ ہے سیرس فلیوڈ ہے کچھ ٹاکسک پائزن سا فلیوڈ ہے مایکروبز کل کرنے میں ہیلپ کرنے مارا فلیوڈ ہے ایسہ آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہا اوڈرل کی وٹی میں ڈائیجشن ہوگی آپ کیسے جتنے فوڈ کمپننٹ آپ کیا جاتے ہیں وڈ ہم یہ پرینسپل فوڈ کمپننٹ کی بات کریں کون کونس سے لکڈ کاربو ہائیڈریٹ اور پروڈین ہم اکڈ کرتے ہیں کھنم کرند جنر suicidal capital اس کے پاس پہ طور پانسین sunt ہم والاورام کیاٹی میں یہ سلائیوڈ ہائیسر کتنی ہوتی ہوتا ہے اسے یہاں پہ پی ایج کتنی ہوتی ہے، اس کا ایٹ پی ایіть ہوگی اور آہستہ آہستہ جب چہوشم کا بورا پوسرس اور ہوتا ہے اس دنان کارمنیم کی ایج سائٹ ریلیس ہوتی ہے جاتی ہے اس کی پی ایج کتنے پہ آ جاتی ہے جنگ اب ڈکلیس ہو سیکھس پہ آ جائے گی یہاں ایئس کہ مئنس آئس کارم کی اپتیمم پی ایچ ہے آپ اس کی اپپی اپ ری ایچ لیکن دیکھے کہاں لکھی ہوئے تو اس کی اپتیمم پی ایچ بتا نہیں آئے تو ایک Nous 같이ٹام پی ایچ ہے سکس پوائنٹ ایڈ تو ظاہر ہے جب ایڈ سے کام ہوتی جا رہی ہے بی ایڈ اور سکس پہ پہنچے گی تو سکس پوائنٹ ایڈ سے گزر پہ آئی ہے نا جب یہ سکس پوائنٹ ایڈ تھی تو اس وقت کیا وہ میکسیمم ورگ کیا کس نے مائل ایس دے مائل ایس نے کاربو ہیڈرین کو کنورٹ کر دیا کس میں کاربو ہیڈرین کو کنورٹ کر دیا مارٹوز میں اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ مارٹوز کس سے بنتا ہے مارٹوز کی دو مونومر سے بنتا ہے گلوکاوز گلوکاوز اور گلوکاوز گلوکاوز اور گلوکاوز دو دو گلوکاوز آپس میں جھوڑے رہے گے تو کیا ہے مارٹوز مارٹوز ایڈ سکرائز اچھا اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ کاربو ہیڈرین اورل کیونٹی کے اندر کس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں بچھو مارٹوز یہ کمپلیٹ ڈائیجسٹن اور پارشل ڈائیجسٹن پارشل ڈائیجسٹن کمپلیٹ ڈائیجسٹن کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی ڈائے سکرائیڈ ہیں ڈائے بارے ابھی مونومر نہیں ہے ابھی یہ ڈیفیوز ایبل فارم میں نہیں ہے اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے پارشل ڈائیجسٹن اچھا اب آپ یہ بتائیں کیا جتنا کاربو ہیڈریٹ ہم لیتے ہیں جتنی سٹارچ یا جتنی ڈائیجسٹن ہم لے کے جاتے ہیں اورل کیونٹی میں کیا ساری کی ساری مارٹوز میں کنورٹ ہو جاتی ہے نہیں اگرشہ یاد رکھنا کہ وہ جو کاربو ہیڈریٹ تھے پاری سکرائٹس تھے جن میں سٹارچ اور کیا چیز ہے ڈائیجسٹن اس کا کچھ حیثہ کنورٹ ہوتا ہے کس میں مارٹوز میں باقی بچ چاہتے ہیں وہ جو ریمینی سٹارچ اور گلائیجسٹن ہیں وہ کار ڈائیجسٹن ہوں گے سمال انڈسٹائن کے فرسٹ پارٹ اور وہاں کون ڈائیجسٹ کرے گا ان کو کون ڈائیجسٹ کرے گا کون ڈائیجسٹ کرے گا سلائیوری ہمائیلیس اور پھر کس میں کنورٹ کرے گا مارٹوز میں کس میں کنورٹ کرے گا سوال انڈسٹائن کا فرسٹ پارٹ دوائڈینم وہاں پہ پنکریارٹک امائیلیس ہے وہ کار ڈائیجسٹ کی کس میں کنورٹ کرے گا مارٹوز میں کنورٹ کرے گا اس کا مطلب یہ کہ کار ڈائیجسٹ کی اورنڈیوٹی میں بھی پارشل ڈائیجسٹن ہوتی ہے اور ڈوائڈینم میں بھی پارشل ڈائیجسٹن ہوتی ہے کپریڈ ڈائیجسٹن نہیں ہوتی اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ کیا پروٹین ڈائجسٹ ہوئی اورل کیوٹی میں نہیں لپٹس ہوئے نہیں کیا کاربوئیڈنٹ فلی ڈائجسٹ ہوئے نہیں کمپلیٹلی ڈائجسٹ ہوئے نہیں اچھے جی بتاؤ کہ اگر کسی نے گلکوز لیا ہے صرف گلکوز تو اس کی اورن کیوٹی کے اندر گلکوز ڈائجسٹ ہوگا نہیں نہیں ہوگا سمال ان اسٹائن میں ہوگا لارز میں ہوگا گلکوز کہیں بھی ڈائجسٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ مونومر ہے یہ آر ایڈیگ دائنسٹ ہے آپ یہ سیلیلر اسپائرائشن پہ صرف بریک ہوگا مونومر کے اوپر مارا ڈائیجیسٹ و ایسیسن کوئی فنکشن نہیں کرتا ہے یہ ڈائیمرز کے اوپر ٹرائیمرز کے اوپر پولیمرز کے اوپر فنکشن کرتا ہے ایسے جی اس کے بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں اورر کی ایڈی کے اندر وہ جو فوڈ کمپوننٹ ہے ان میں سے کچھ ڈائیجیسٹ ہوئے اور باقی کیا ہوا بیوکس اس میں آگئی اور جس سے وہ سنپری ہوگئے آہستہ آہستہ ٹنگ کیا کرتی اس کو رول کرتی ہے جتنے بھی فوڈ کمپوننٹ ہے تو آہستہ آہستہ ایک بولنس کی فارم میں چلے جاتے اوپر نمپ سا بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے اوپر نمپ اسے کیا کہتے ہیں بولنس ہماری ٹنگ آخر پھر رول کر کے رول اس کو بلکل کمپریس کر کے اوپر ہماری ٹنگ بنا لیتی ہے جسے آپ بولس کیتے ہیں پرکسر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہورک کیونٹی سے جب فوڈ سوالو ہوتی ہے تو وہ کس فارم میں ہوتی ہے؟ بولس کی فارم میں ہوتی ہے اب ہم سوالوینگ دیکھتے ہیں کہ سوالو کیسے کی جاتی ہے فوڈ کیونکہ یہ کافی کمپلیکیٹنگ سا پروسس ہے اس کے سارے سیپ آپ نے گھر سے سمجھ لیں کہ فوڈ سوالو کیسے ہوتی ہے اسے یہ بتاؤ کہ یہ جو ڈرائنڈنگ یا ماسٹیکیشن کا پروسس ہو رہا تھا یہ ولنٹری تھا یا انولنٹری تھا؟ ولنٹری تھا تنگ جو رول کر رہی تھی ولنٹری تھا؟ ولنٹری تھا جو سلائیوہ سیکریٹو ہوتی تھی ولنٹری یا انولنٹری؟ انولنٹری انولنٹری کیونکہ سلائیوہ سیکریشن ہمارے کنٹرل میں؟ نہیں اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ سوالو کیسے ہوگی فوڈ؟ پہلہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایسوفیجیس فلٹر ہے ایسوفیجیس فلٹر کیا ہے جی ابھی؟ ابھی یہ کلوز ہے ایسوفیجیس فلٹر کیا ہے؟ کلوز ہے اور یہ پارشلی کلوز ہوتا ہے فولی کلوز نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ جو گلاتس ہے اب گلاتس پارشلی کلوز ہو رہا ہے یہ فولی کلوز ہو نہیں سکتا پارشلی کیا ہو رہا ہے؟ پلاؤز ہو رہا ہے سوالوک کرنے کے ٹائم پہ یہ پارشلی پلاؤز ہوتا جاتا ہے اور جو ایسو فیزیل سفنکٹر ہے یہ آسطہ آسطہ کیا ہونے شروع ہو جاتا ہے اوپن ہونے شروع کرنے یہ سفنکٹر مسل ریلیکس ہونے شروع کر دیتے ہیں یہ کنٹریکٹ اچھا سوالوک کرتے ہیں کہ ٹنگ کیا کرتی ہے پوپر پوٹتی ہے اس طرح اور پیلٹ کے ساتھ ٹچ کرنے شروع کرنے اور اس کے ساتھ اب بولوس پیچھے مو کرتا ہے اور ٹنگ اس کو پیچھے اس طرح دباتے ہوئے جب پیچھے لے کے جا رہی ہوتی ہے اس وقت کیا ہوتا ہے یہ جو سافٹ پیلٹ ہے سافٹ پیلٹ بیک پر نوٹ جائے گا ایسے جو انٹرنل نیزل اپننگ ہی ان کو پارشلی گروز کر دے گا کیا کر دے گا پارشلی گروز اور اس وقت ٹنگ یہاں سے اوپر اس طرح پیلٹ کے ساتھ بھی ہوں اور بولوس یہاں پہ پہنچ جائے اور جو جو ٹنگ اوپر کو اٹھتی جائے گی اس طرح تو کیا ہوتا جائے گا ادھر جو اپی گلٹس ہے وہ اس فارم میں آتا جائے گا اس فارم میں مور اور لیس اوریزنٹر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو یہاں سے پکڑ کے جتنا آپ اوپر کھینچے گئے ادھر سے اتنا نیچے آتا جائے گا اب جتنا ٹنگ اوپر اٹھے گی یہ مصر اوپر کنٹریکٹ ہوں گے اور یہ نیچے آتا جائے گا پہلے یہ اوزنٹر تھا اس طرح پہلے یہ ورٹیکل فارم میں تھا اپی گلٹس اب یہ اس طرح آمی شروع ہوگا کیونکہ ادھر سے پکڑ کے اس کو اوپر کھینچا جائے اب پارشلی کلاؤز کرے گا اپی گلٹس گلٹس کو اور گلٹس خود بھی پارشلی کلاؤز ہوگا اب جب بولوس یہاں سے نیچے موو کرے گا تو بولوس یہاں پہ ہٹ کرے گا اس کے ساتھ اور یہاں سے ادھر اس کو ڈائریکشن ملے گی اس سائیڈ تو یہ کس میں پہنچ جائے گا ایسو فیجیس فنٹر تو اس لیے ونٹ پائٹ کے اندر فوڈ کے جانے کے چانسز نہیں ہوتے ہیں آپ پتہ نا فیرکس is the common place for movement of food for the facet of food as well as for the facet of air اب جب فوڈ یہاں پہ پہنچ گئی ایسو فیجیس فنٹر میں جہاں سے آگے فوڈ جا سکتی ہے with the help of gravity جہاں صرف فوڈ گریوٹی کی وجہ سے نیچے موو نہیں کر سکتی جہاں سے صرف liquid فوڈ یا semi solid جس کو آپ کیا سکتے ہیں وہ صرف موو کر سکتی ہے with the help of gravity اب وجہ کیا ہے کیونکہ ایسو فیجیس مسل کنٹریکٹ ہوئے گئے اب فوڈ یہاں سے موو نیچے نہیں کرے گا آپ کو پتہ نا ہمارے جو ڈائیجسٹر سسٹم ہے تو اس میں سرکولر مسل بھی ہے اور لانگیچ روڈنل بھی کیاہل آپ اسٹرامک کا سٹرکچر پڑھیں گے اس میں اس کو ڈیٹیئر میں پڑھیں گے فیلال آپ کی دیکھیں کہ اب فوڈ یہاں پہ موجود ہے اور ادھر سے فوڈ نیچے موو نہیں کر رہی اگر آپ فوڈ کو رینڈ لکھا دیں تو آپ کے یہ فوڈ ہے اور فوڈ یہاں سے نیچے کیوں نہیں موو کر رہی آگے مسل کنٹریکٹ ہے اور لکھوڈ کوئی چیز ہوتی تو موو کر جائے اب یہاں سے آگے کے سرکولر مسل ریلیکس ہوں گے جب سرکولر مسل ریلیکس ہوں گے تو یہ والا پورشن کیا ہو جائے گا ڈائیلیٹ ہو جائے گا تو یہاں سے فوڈ آگے موو کر جائے گا اب کیا ہوا جی اوپر سے سرکولر مسل یہاں سے اوپر والے پورشن کے کیا ہو جائے گے کنٹریکٹ ہونے گا جب یہ مسل کنٹریکٹ ہوں گے اب ایسر فائل یا سمنٹر پر کلوز ہوں گے اب 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 سٹ flies پورشنے پورشن republic ریلیکس ہوں گے کیا ریلیکس ہوں گے پورشنے پورشنی روڑی اس طرح کے پورشنے پورشن آسئل میں یہاں سے بلک جو ہوا جی جو سٹریзشن اوپرکشن رڑکس ہfleشن آپ سرکولر انڈ لانگی چھوڑن مسل اس کا پیری سٹالس کا پیری سٹالس سے فون بیچے موڈ کرنی ہے اچھا پیری سٹالس سے یہ بہت سٹران کنٹریکشن ہوتی ہے ادھر سے ریلیکس ہونگے مسل اور یہ کنٹریکٹ ہونگے فون آگے موڈ کریں اس طرح فون نیچے موڈ کرتی جائے اچھا اس میں گریوٹی بھی ایک فیکٹر ضرور ہے جب ہم کھڑے ہیں یا بیٹھے ہوئے لیکن فولی گریوٹی کی وجہ سے سالیڈ فون موڈ نہیں کرتی اس کی ایک اور چیز آپ کو بناتا ہوں کہ اگر ہم ہیڈ سٹینڈ کریں ہیڈ کے سائیڈ نیچے رکھ لیں اور اوپر ٹانگیں اوپر کر لیں تو کیا ہوگا پھر اگر کوئی چیز ہم سمالو کریں کیا وہ سٹامک میں اوپر جائے گی جائے گی اور ایک دو سال پہلے بیس کی والے بچوں نے یہ پروف کیا اپن کھا کے دکھایا ایسے کھڑے ہو کے کیونکہ یہاں پہ گریوٹی کا بہت کم رول ہے اصل رول یہاں پہ کس ہے پیری سٹال سوٹ کا پیری سٹال سوٹ کیا ہوتی ہے جب فوڈ یہاں پہ جو ہی آپ سویلو کرتے ہیں یہاں پہ کنچات ہی نے اس کے بعد اچھا کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ جو ہی ہم سویلو کرتے ہیں دیک سائیڈ آفتا اورن کیوٹی فوڈ جاتی ہے اس کے بعد ہمارے کنٹرول میں کیوں نہیں لیتی اگر آپ واپس لانا چاہیں کیونکہ سموت مسلز ہیں آگئی کونسے مسلے ہمارے ڈائیڈسٹو سسٹر میں لانگی چھوڑنے اور سرپلر دونوں سموت مسلز ہیں فیرنکس کے سموت مسلز ہیں وہ اپنی مرضی سے کنٹریکٹ ریلیکس ہو رہے ہیں جو ہی فوڈ وہاں پہ گئی وہ کنٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور فوڈ آگے موگ کرنا شروع کرتے ہیں یہ بات سمجھ آگیا آپ کو فوڈ اس طرح جو ہی یہ ویب آف کنٹریکشن ریلیکسیشن کہاں پہ پہنچے گی کارڈیٹ سفنگٹر کے پاس تو فوراں یہ سفنگٹر اوپن ہوگا اور فوڈ سٹرامنگ میں چلے جائے گا سٹرامنگ میں پروسسنگ کے بعد پھر آگے سمال انٹرسٹائنگ اور اس طرح آگے موگ کرتی جائے گا تو اسی طرح یہ جو پہلی سٹرسز ہیں سمٹائم یہ انٹی پہلی سٹرسز ہو جاتی ہیں اگر انٹی پہلی سٹرسز ہو جائے تو کیا ہوگا فوڈ انٹرسٹائنگ سے واپس سٹرامنگ یہ بھی تو اوپر آ رہی ہے نا دیکھو فوڈ کو کیا ہم کھڑے ہیں تو گومیٹنگ نہیں ہوگی ہوگی نا تو اس کا مطلب یہ انٹی پہلی سٹرسزز اگر اتنی سٹرانگ ہے جو اوپر موت آکے انٹرسٹائنگ سے فوڈ کو واپس لاسکتی تو پہلی سٹرسزز تو اس سے زیادہ سٹرانگ ہوگی یہ بات سنجھ آگی آپ لوگ کو ہم یہاں پسن یہ کیا یہ پہلی سٹرسزز صرف اس وقت سٹارٹ ہوتی ہے جب ہم کچھ جی سوالو کرتے ہیں یا نارملی بھی سٹارٹ ہوتی ہے ایسے جب بارہ سے چوبیس گھنٹے گزر جائیں ہم نے کچھ کھایا نہ ہو ہمارا ڈائیجسٹر سسٹرم ایمٹی ہو جائے تو پہلی سٹرسزز خود بود سٹارٹ ہوجاتی ہے اور نارملی کچھ نہ کچھ ائر ہمارے ڈائیجسٹر سسٹرم میں ہوتی ہے اور وہ جو ائر تھوڑی بود ہوتی ہے اور اگر پہلی سٹرسز خود بود سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس طرح کنٹرائٹ ڈیلیکس کنٹرائٹ ڈیلیکس ایسے جس طرح آپ کوئی کھا رہا تاکہ کچھ کھا نہیں رہے تو اس وقت کیا موگ کرے گا نیچے ائر موگ کرے گا جب ائر موگ کرے گی کھوڑوں کو تو پہلی بھی ہو گا اور ابدامن میں ڈس کمفرٹیبل بھی فیل کرے گیا ان پھیجھ میں موگ کرے گا اس کو ہنگر پینگγی کہتے ہیں سکو بی Treatment اور بچوں ایک اور Bouwerو بilen سے بھی ہوتی ہے پہلی سٹرنسے کی خود بود سٹررمی صورت ہو گئی ہے Hauptch بلڑ میں گلوکاوز لیتاین을 ہوتا ہے ان پھائجوں ہdramatic اور باز , بسم ہوتا ہے کسٹارٹ ہوتے ہیں پھر صورتی Kiss حمر RAM ہنگر پینگ ل knocked سترم ل ہحمد کھا وی اسو growing گلائکوزن سٹورپ گلائکوزن بکورکوز میں کنورٹ ہوکے لیول کو مینٹین کرنے کی کوشش کرنا شروع کرنے گا ایسے جی آج کے لیے اتنا ہی کالا منکشہ اللہ سوامیج میں ڈائیزیسٹن پڑھیں گے